السلام علیکم ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے یہ پانچ مرلے کا رنگ برنگیس کا گھر لے کر آیا ہوں فرنٹ ایلیویشن پر کلر جو ہے نا وہ پڑا اٹریکٹیو اور کافی خوبصورت ہے خوبصورت سے ملادی ہے کہ میں فرسٹ ہمیں سر کا کلر دیکھ رہا ہوں نا کہ فرنٹ ایلیویشن پر لوگی سر کا کلر ریوز کرتے ہیں پانچ مرلہ اس گھر کا سائز ہے فرنٹ ایلیویشن کو مکمل طور پر ٹائل ورک سے ڈیزائن کیا گیا ہے تاکہ اس کا فرنٹ ایلیویشن کبھی بارش میں کبھی دھوپ میں گرمی میں ڈیمیج نہ ہو فرنٹ ایلیویشن کو دیکھ لیں میں اس کی لوکیشن بھی بتاتا ہوں ایچ ان ایوریسنگ آپ لوگ کو اس کا ڈسکرائب کرتا ہوں اس سے پہلے اس کی سراؤڈنگ دیکھنا بہت ضروری ہے فیفٹی فوٹ کی اس کی کارپیٹڈ سٹریٹ آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے اور جب میں اس کی چھت پر روف ٹاپ پر چلوں گا نا یہ سامنے مسجد ہے آزان ہو گئے یہ بھی انشاءاللہ یہاں پر نماز بھی پڑھیں گے کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی نماز کی ببندی کریں اسی مسجد کے ساتھ اسی مسجد کے بلکل ساتھ میں پارک ہے تو میں ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے اینڈ میں آپ لوگ کو مسجد اندر سے اور پارک اندر سے ایک چھوٹے چھوٹے لوگ دکھا دوں یہ ہو گیا اور مسجد کے اس طرف اس کا بڑا سا سکول ہے یعنی کہ آپ لوگ گھر سے نکلتے ہیں وہ اکثر وقت لوگ کہتے ہیں فائف منٹ کی واکنگ ڈسٹنس ہو رہی ہے یہ حقیقت میں فائف منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پر تمام تر معاملات آپ کے ہوں گے فرنٹ ایلیویشن اگر آپ لوگ دیکھیں ایسا اچھ کچھ خاصی اس میں ڈسکرائب والا ہی نہیں سیدھے سیدھے فرنٹ ایلیویشن نے ٹیل ورک سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور رائٹ سیڈ پہ آپ لوگ کو چھوٹا سا ایکسٹرنل گارڈن مل جاتا ہے سائز کی بات کہنا تو اس کی سائز ہے پچیز بہ پچاس جس کو پانچ مرلا کہتے ہیں ڈیمانڈ اس کے ہے دو کروڑ بیس لاگ فرنٹ ایلیویشن آپ لوگوں نے دیکھا کار پورش میں میں موجود ہوں فلور پہ ٹیل ورک آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اتنی سپیس ہے کہ آپ لوگ اس میں ایک چھوٹی ہو یا ایک بڑی گاڑی آرام سے کھڑی کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کار پورش میں سیمپل سے ڈیسنٹ سے سیلنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے دو طرح کی ایکسسس ہے مین ٹیوی لاؤنچ کی اور نیچے آپ لوگ کے پاس ڈرائنگ روم کے ایکسسس آ جاتی ہے اچھا رائٹ سائٹ پہ دیرکس کی بات ہے آپ لوگ کے پاس سٹیپ ہے تو گاڑی وغیرہ تو نہیں آسکتے ہم آٹسائکل کا جھو گاڑ ہو سکتا ہے انڈر وڈرٹنگ آپ لوگ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ٹائل وار کے تو آپ لوگ کو سارا کا سارا ٹائل دیکھنے کو مل جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں سٹیر کے نیچے آپ لوگ کو سٹور وغیرہ دیکھنے کو مل جاتا ہے مین گراؤنڈ فلور سے اپنا وزٹ شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کے بہتر انڈسٹیننگ ہو اچھا میں آپ لوگ کو سب سے پہلے مین ایکسس دکھا دوں ڈبل ڈور میں اس کی مین ایکسس ہے جیسے کہ گھر کے اندر آپ انڈر ہوتے ہیں تو آپ لوگ کو فلور پہ وائٹ ٹائلز دیکھنے کو ملتے ہیں میں آپ لوگ کو ٹی وی لاؤنڈ کے ایک کمپلیٹ روک دکھا دیتا ہوں آپ لوگ ٹی وی لاؤنڈ دیکھ رہے ہیں فلور پہ وائٹ ٹائلز و بلک بورٹر کا یوز کیا گیا ٹی وی لاؤنڈ کو سپیشیس رکھا گیا ہے اگر بات کریں سیلنگ کی تو آپ لوگ کو ڈیسنٹر سے سیلنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے with the use of LED lights آپ لوگ من ایکسس ہے جب آپ لوگ انڈر ہوں گے تو آپ لوگ انڈر ہوں گے ٹی و لاؤنڈ میں لیٹ سیر تو آپ لوگ کے پاس آ جاتا ہے ڈرائنگ روم جس کو آپ لوگ بیٹا کہتے ہیں تو ڈرائنگ روم کو دیکھ لیتے ہیں ڈرائنگ روم کو اوپن رکھا گیا ٹی و لاؤنڈ کے ساتھ دیکھیں تو ہمارے پاس سامنے کیچن نظر آ جاتا ہے اور رائٹ سیڈ میں ہمارے پاس دو بیڈ رومز ہیں لیٹ سیڈ پر آپ لوگ کے پاس جو سٹیرز ہیں وہ اپر فلور کو کنیک کرتی ہیں ان فیوچر اگر آپ لوگ ان اس کو رینٹ آؤٹ کرنا ہو تو اس کے ترتیب یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو سٹیرز یہاں اور یہاں سے توڑنی پڑی گی ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگ کو سٹیپ اتارنا پڑے گا یہ یوں ہو جائے گی اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے آپ لوگ اس کو سیپ اٹھ کر پائیں کیونکہ اوپر فلور پہ بھی اس کا کچن بھی ہے اور دونوں بیڈ رومز بھی ہے چھوٹکو سے کچن ہے اس میں زیادہ کوئی دکھانے والے ہیں یہ ریٹ کلر کے کیابنٹس کے یوز کیا گیا ہے بلیک کلر کا آپ لوگ کو کاؤنٹر ٹاپ دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ لوگ کے پاس سنگ کی اریا ہے اور چولہ جسے آپ سٹوف کہتے ہیں وہ یہاں پر انسٹال کر کے آپ لوگ کو دے دیا جائے گا اور سیلنگ آپ لوگ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ یہ ٹیوی لاؤنچ واری فور ہو رہی ہے دو بیڈ رومز ہے دونوں باری باری دیکھیں گے اس گھر کے میں کمال بات آپ لوگ کو بتا ہوں میں آپ لوگ کے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ اس کا جو اپر فلور بلکل سیم ہے تو آپ لوگوں کو صرف یہی فلور دکھا کر اور آپ لوگوں کو اس کے چھت پر جا کر میں آپ لوگ کو یہاں سے مسجد کتنی دور ہے یہاں سے پارک کتنا دور ہے یہ سب دکھاؤں گا آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے بے فکر ہو جانا ہے تاکہ آپ لوگ کو یہ انڈسٹیننگ ہو کہ اس میں فیچرز یا فیسلٹیز کتنی دور ہے اور بس جس ہم جلدی سے ختم کریں گے آپ لوگ کے پاس بیڈ روم نمبر ون میں وارڈ روپ علماری آ جاتی ہے میں ایک آدھ کھول کر دکھا جاتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سپیس کا ایڈیا ہو یہ بیگ سائٹ کی اوپن سپیس ہے سچائٹی کے بائی لاز کے مطابق آپ لوگ کو چھوڑنے پڑتی ہے دوسرے بیڈ روم سے اس کی طرف ایکسیس ہے ہمارے پاس باتھ روم آ جاتا ہے ہمارے پاس انگلیش کا موڈ ہے رائٹ سائٹ پہ وینٹی ایریہ دیوالوپ پہ اور والز پہ ٹائز کے یوز کیا گیا ہے باتھ روم کی ہائٹ کافی اچھی رکھی گئے جس کے وجہ سے باتھ روم چینا وہ میں سپیشیس اور اوپن نظر آتا ہے اچھا جی ہمارے پاس یہ ہوگیا ہے بیڈروم نمبر اون بیڈروم نمبر اون کی طرف چلتے ہیں تمام دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کوشش کریں کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے فالو کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں مزید اچھ اچھ کر لے کر رہے ہیں اچھا جی یہ بیڈروم نمبر اون ہے آئی خوپ سو آپ لوگ کو یہ دکھ رہا ہوگا اور یہ آپ لوگ کے پاس آجاتے ہیں سیلنگ اس میں وارم لیٹ فالو ہو رہی ہے رائٹ سیڈ پر آپ لوگ کے پاس آجاتے ہیں اگین میں نے آپ لوگ کو کہا تھا نا کہ بیگ سیڈ پر اوپن سپیس ہے تو اس کی طرف یہ ایکسس ہے جانے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے میرے کافی ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہوگا وارڈروب علماریاں ہیں وہ رائٹ سیڈ پر بارٹھ روم ہیں یہ انڈین کموڈ کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے ٹیپگل ڈیزائن ہے اس کا اپر فلور بھی بلکل سی میں جس طرح کا یہ ہے تو ہم سیدھے اس کے روف ٹاپ جیسے آپ چھتنی ہیں کہتے ہیں اس طرف جائیں گے اس کے روف ٹاپ پہ آگئے ہیں نیچے آپ لوگوں بیسی کلی چپس کا ورک دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ اس کا فرنٹ سائیڈ کا ویو ہے اور میں نے آپ لوگوں کیونکہ مین چیز دکھانی تھی اس کا مسجد پارک وغیرہ تو مسجد پارک وغیرہ والے کی پورشن کی طرف میں آ جاتا ہوں اور اگر ضرورت پڑی چونکہ پیویسی بھی نہیں ماسکٹ آئے میں مسجد کی طرف جانا ہے تو میں آپ لوگوں کو اندر سے بھی دکھاؤں گا یہ سامنے مسجد ہے بہت پیاری مسجد ہے اس کے سامنے آپ لوگ کو یہ گرین گرین دکھ رہا ہے بلکہ میں آپ لوگ کو اس میں ایک دو کلیپ ڈال کر دے دوں گا میں وہ وائیڈ انگل میں دکھا رہا ہوں بلکہ سامنے یعنی کہ یہ مین بولیوارڈ ہے نا مسجد کے مسجد ختم ہوتی ساتھ میں آپ لوگ کے پاس سنٹرل پارک آ جاتا ہے اور اس مسجد کے بلڈنگ کی پیچھے سکول ہے تو یعنی کہ اگر آپ لوگ اس گھر سے نکلتے ہیں آپ لوگ کو میکسیمم لگتے ہیں پانچ منٹ اور پانچ منٹ کے اندر آپ لوگ ایچ ان ایوریتنگ کو ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں تمام دوستوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ لوگوں نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں تاکہ آپ لوگ کو اسلامباد اور والد پنڈیم میں ڈیفرنٹ ایڈیاز میں ڈیفرنٹ پرائسز پر گھر دیکھنے کو مجھتے رہیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ لوگوں نے اپنا گھر سے الاؤڈ کرنا اسلامباد سیڈیس ایکٹرز میں کسی بھی ایڈیا میں